موسیقی ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ تو جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آل موس سارے ایم سی او کے فینس کے مین ٹاپ تھری ویلنز ہیں تھینوز لوکی اور ہیلا تو گائز ہمیں لوکی اور تھینوز تو ایک سے زیادہ موویز میں دیکھنے کو ملے لیکن ہمیں ہیلا ایک سے زیادہ موویز میں دیکھنے کو نہیں ملی اور ہمیں سپوزنگلی یہ دکھایا گیا کہ ہیلا کی ڈیتھ ہو گئی اس کی پہلی مووی تھور ایم نروک کے اینڈ میں سرٹر کے ہاتھوں تو گائز اب ایک فین نے ریڈٹ پر ایک ایسی بات ڈسکور کی جس کی وجہ سے ہمیں ہیلا ایم جس اینڈ گیم میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آل موس 90-95% تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ موسلی ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو گائز ریسنٹلی ایونجس اینڈ گیم اور ایونجس انفنیٹی وار کے سیٹ سے یہ کچھ فوٹوز لیک ہوئی تھی جہاں پہ ہمیں تھور کا ہیمر بھی دکھا تھا اور ان سیٹ فوٹوز کی لوکیشن تھی درہم کیتھریڈل تو گائز ہم ان سیٹ فوٹوز میں سپیسیفکلی یہ والا سٹیچیو بھی نظر آیا اور گائز ایک بات جادہ ہے یہ ساری فوٹوز لیک ہوئی تھور ایگنر آگ کے ریلیس کے بعد تو یہاں پہ بہت ساری لوگوں نے یہ بات کلیم کی تھی کہ انہوں نے درہم کیتھریڈل میں کرس ہمسور جو کہ تھور پلے کرتے ہیں اور کیٹ بلینچر جو کہ ہیلا پلے کرتی ہیں ان کو دیکھا اور آبیسلی یہ شوٹنگ ایونجس اینڈ گیم کے لیے ہو رہی تھی ایونجس ایونیری وار کے لیے نہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں دوبارہ سے سٹیچیو کی تو یہ سٹیچیو آپ نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یہ سٹیچیو آپ نے دیکھا تھا ایونجس ایج آف فلٹران میں تھور کے ویجن میں جہاں پہ سپوزنگلی تھور اپنے ویجن میں جاتا ہے ہیل اور وہاں پہ جا کے ملتا ہے ہائمڈال سے اور ہائمڈال کہتے ہیں تھور سے کہ کیا تم دیکھ نہیں سکتے ہم سب مر چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے آپ کی پاورز کی وجہ سے تو گائز ہمیں یہاں پہ تھور کے ویجن میں یہ والا سٹیچیو دیکھنے کو ملا تھا اور یہی سیم سٹیچیو ہمیں ایونجس اینڈ گیم کے سیٹ فوٹوز میں بھی دیکھنے کو ملا تو گائز یہاں پہ اس بات پہ کچھ مہینے پہلے ایک ریڈٹ تھیوری کا یہ کہنا تھا کہ تھور جائے گا ہیلہ کے ساتھ والہلا وہاں سے لوکی کو بچانے کے لئے تو گائز اگر آپ کو یہاں پہ والہلا کے بارے میں نہیں پتا تو والہلا نورس میتھولوجی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایس گارڈینز جاتے ہیں مننے کے بعد سپیشلی وہ ایس گارڈینز جو کہ کسی جنگ میں مرتے ہیں تو اب کیونکہ لوکی بھی ایونجس انفینیٹی وار میں تھور کو بچاتے ہوئے مرا ایک وارئیر کی موت اس لئے تھیوری کے مطابق وہ بھی والہلا میں ہوگا اور تھور اسے بچانے جائے گا تو گائز اب اس نئی تھیوری کا اسی تھیوری کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ تھور کے ساتھ ہیلہ بھی جائے گی والہلا لوکی کو بچانے کے لئے اور ہیلہ ایونجس انگیم میں ہوگی اس بات کا پروف اس ریڈیٹ جوزر نے یہ دکھایا تو گائز جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹ بلینچٹ انٹرویو دے رہی ہیں تھور ایگنروک کے پروموشن کے لئے 100% ایونجس انگیم کے سیٹ پے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ فوٹو تھور ایگنروک کے ریلیس کے بعد کی ہے تو یہاں تک یہ بات تو کلیر ہے کہ یہ فوٹو تھور ایگنروک کے سیٹ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ فوٹو ایونجس انفینیٹی وار کی ہے کیونکہ تھور کی سٹوری لائن ایونجس انفینیٹی وار میں ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی اس سے تو جیسے کہ ہم اس فوٹو کے بیک گرونڈ میں دیکھ سکتی ہیں کہ ہمیں بیک گرونڈ میں وہی سیم سٹیچیو نظر آ رہا ہے جو کہ ہمیں ایونجس ایج افلٹرون میں دکھائی دیا اور ایونجس انگیم کے سیٹ پر دکھائی دیا تو گائز آپ مجھے بتائیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ پر خیال سے کیا رول ہوگا ہیلا کا ایونجس انگیم میں کیا وہ اپنے بھائی تھور کا ساتھ دے گی یا پھر تھین ہوس کا ساتھ دے گی اس کے علاوہ گائز جہاں پہ ایک اور کوششن بھی ہے کہ تھور کے ہیمر کا کیا رول ہوگا ایونجس انگیم میں اور اس چرچ کا کیا رول ہوگا ایونجس انگیم میں می بھی ایسا پوسیبل ہے کہ ایونجس انگیم میں ہیلا تھور کے کسی پاسٹ کے ورزن کے ساتھ جس کے پاس میونیر ہو والحالہ جائے کسی مشن سے اور یہی کیتھریڈل ہمیں وہاں پہ والحالہ دکھائے جائے تو گائز آپ مجھے اپنی تھیوریز کومنٹ سیکشن میں تھور کے ہیمر سے ریلیٹڈ اور اس کے تھریڈر سے ریلیٹڈ ضرور بتائیں تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو اس کوششن گانس سے بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں پوچھا تھا کوششن تھا ہمیں گارڈین سوڈا گلیکسی وولیوم ٹو میں سوفرن ریس کے پیدا ہونے کے بارے میں کیا بتایا گیا اس کا انصر ہے سوفرن ریس کے لوگ لیبارٹری میں پیدا ہوتے ہیں ڈین اے سے اور اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی طریقہ نہیں آتا پیدا ہونے گا جیسا کہ آئیشہ نے خود کہا تھا اور کوئل تو آئیشہ کو اپنا طریقہ سمجھانے ہی والا تھا کہ بیچ میں گمورا نے انٹرپٹ کر دیا تو گائز اب جو نیکس کوششن ہے وہ ہے تھور نے اپنے ویژن میں ایونجس اے جا فلٹران میں ٹوٹل کتنے انفینیٹی سٹونز دیکھے مجھے اس کانسا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل ایکن پلس کرنا بلکل بھی مت بھولیں تو اب ملتے ہیں ہم سا اگلی ویڈیو میں till then be happy and be safe جا فتن من اندفع طاقتا و جا فتن من ان شانا و اندفع Early موسیقی